اللہ حرمانی الرحیم اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ یونٹ پڑھا تھا وانیا فائنڈز اپ ایک اور میں نے آپ کو اس کا حمر بھی دیا تھا کہ آپ نے پیج نمبر سکس اور سیون کی ریڈنگ کرنی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہوگی اور آپ کو یہ اچھے سے پڑھنا آ چکا ہوگا تو آج کی لیکچر میں ہم اس چپٹر کی ایکسرسائز کو سالف کریں گے تو سب سے پہلے ایکسرسائز میں کیا ہے تو ہم یہ قویشن سالف کریں گے پہلا قویشن کونسا ہے وانیا نے اپنے گھر کے راستے میں کیا سنا تھا وانیا نے اپنے گھر کے راستے میں چہچہانے کی آواز سنی تھی جو کہ جھاڑی سے آ رہی تھی سیکنڈ قویشن ہے وانیا جھاڑی کے قریب کیوں گئی دیکھنے کے لیے آنسر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جھاڑی کے قریب گئی دیکھنے کے لیے کبوتر کے جسم کا کون سا حصہ زخمی ہوا تھا آنسر ہے کبوتر کا پنک زخمی ہوا بی قویشن ہے ٹک داک ریکٹ آنسر کہ آپ نے اس ٹک لگانا ہے صحیح آنسر کے آگے پہلے کیا ہے وانیا فانڈز ہم قویشن پلے پڑیں گے جو اس کے اوپر دیا ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے ٹک راست لگائیں گے وانیا لوٹ آفٹر آہرڈ پیجن وانیا نے دیکھ پال کی زخمی کبوتر کی اے میں کیا ہے تیلیٹ گوٹ پیٹر یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا پہتر ہو گیا بی کیا ہے اور اسے پرندہ بنا دیا سی کیا ہے اور اسے اڑنا سکھا دیا تو اس میں سے کون سا صحیح تھا جو ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا وہ کیا تھا اے تھا تیلیٹ گوٹ پیٹر یہاں تک کہ یہ بہتر ہو گیا تو ہم یہاں پر ٹک لگائیں گے اور دو جو باقی آپشنز ہیں بی اور سی وہاں پر ہم گراس لگائیں گے سیکنڈ کون سا ہے کمپوٹر کا سخمی ہوا تھا کیا ا میں ہے وین ب میں ہے لیک سی میں ہے بیک وین پنک لیک ٹانگ بیک پیٹ اس کی تو اس میں سے کون سا صحیح تھا اے پو آپشن تو یہاں پر ہم ٹک لگائیں گے اس کا پنک سخمی ہوا تھا تو یہاں پر ہم ٹک لگائیں گے اور باقی دو میں گراس تھرڈ ہے وانیا's mother وانیا کی امی یہ آپشن میں ہے بینڈش دا پیجن وین انہوں نے کپوٹر کے پنک پر پٹی ہی بی ہے گیویٹ واتر ٹو ڈرین اسے پینے کے لئے پانی دیا اینڈ سی ہے کار تا فروٹ باسکٹ اور ایک اور فروٹ باسکٹ دی یا حاصل کی یا رکھی ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلا کون سا تھا اس میں جو صحیح ہے وہ کیا ہے وہ اے پوائنٹ ہے بینڈش دا پیجن سوین انہوں نے پنک پر پیجن یعنی کپوٹر کے پنک پر مرہم پٹی گئی تو تنہیں ہاں پر ہم ٹک لگائیں گے اور باقی دو میں کراس لگائیں گے سی کون سا ہے فیل ان دا بلانکس وید ا سوٹیبل ورڈ وہ کہتے ہیں سوٹیبل ورڈ یعنی کہ مناسب الفاس کے ساتھ جو بلانکس ان کو ہم نے فیل کرنا ہے پہلا اور جو لاسٹ ورڈ ہے وہ انہوں نے دیا ہوئے سب سے پہلے کیا ہے وانیا ونڈ ٹو دا بی دیا ہوئے دو الہفابیٹ غائب ہیں یہاں پر ایچ دیا ہوئے تو یہ کیا بن جائے گا بوش بی یو ایس ایچ بوش وانیا ونڈ ٹو دا بوش سیکنڈ کیا ہے مادر فرد دا پیجنز ڈبلیو پھر تین ورڈ نہیں ہیں ایس ہے پھر ہے کیئر فولی مادر فرد دا پیجنز یہاں آئے گا ونڈ ڈبلیو دیا ہوئے آئی این جی لگائیں گے ایس پھر دیا ہوئا ہے کیئر فولی تو یہ کیا بنے گا مادر فرد دا پیجنز ونڈ کیئر فولی تھرڈ کون سا ہے گیو دا پیجنز سم داش تو اس میں بھی بی دیا ہوئا ہے فرس لیٹر اور لاس لیٹر کون سا ہے اس تو یہ کیا بن جائے گا بریٹ کھرمز بریٹ کھرمز کی سپیلنگ کیا ہے بی دیا ہوئے آر ای ای ڈی بریٹ کھرمز سی آر یو ایم بی ایس کھرمز فور ہے تا پیجنز ونڈ 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 سٹارٹ ڈیش ایم فرس لیٹر ہے اور جی لاس لیٹر ہے تو یہ کیا بنے گا مینڈ ایم ای 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 جی مینڈ دا پیجنز ونڈ سٹارٹ مینڈ فیفت کون سا ہے دا پیجن سیڈ تی فرس لیٹر ہے لاس لیٹر یو تو یہ کیا بنے گا تھانگ کیو تھانگ یو تو یہ ہے تھانگ تھانگ یو تھانگ یو موسیقی